جہار دوستو جنمن کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آنند کمار جہار دوستو جنمن کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آنند کمار دوستو ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ راچی زمین گھوٹالا ماملے میں انفورسمنٹ ڈیریکٹر ایٹ یعنی پرورتن ندیشانے نے مکہ منتری ہیمن سورین کو پانچویں بار سمن بھیج کر بلایا ہے اور اس بار ان کو چار اکٹوبر کوئی ڈی دفتر آنے کو کہا گیا ہے اس کے پہلے ایڈی نے مکہ منتری ہیمن سورین کو چار بار سمن بھیج کر اپنے دفتر میں بلایا تھا پوچھت آج کے لیے لیکن مکہ منتری ان چاروں سمن میں سے کسی بھی سمن پر ایڈی کے دفتر نہیں گئے پہلی بار کی تاریخ تھی چودہ اگست دوسری تاریخ تھی چوبیس اگست تیسری تاریخ تھی نو ستمبر اور چوتھی تاریخ تھی تیس ستمبر لیکن ان چاروں تاریخوں پر مکہ منتری ہیمن سورین ایڈی کے دفتر نہیں گئے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی اور ایڈی کی پیڑک کاروائی پر روک لگانے کا اگرہ کیا انہوں نے ایڈی کی دھارہ پچاس کو چنوٹی دی اور کہا کہ اس کی وجہ سے گرفتاری کا ڈر بنا رہتا ہے 18 ستمبر کو اس معاملے میں سپریم کورٹ نے یاچکہ کو سوچی بد کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس پر سنوائی کی اور اس کے بعد اس کو یاچکہ کو دیکھتے ہی سپریم کورٹ نے ہیمن سورین کے وکیل مکل رہتگی سے کہا کہ آپ ہائی کورٹ کیوں نہیں جاتے آپ کو ہائی کورٹ جانا چاہیے اس کے بعد مکل رہتگی سہمت ہو گئے ہائی کورٹ جانے کے لیے اور سپریم کورٹ نے اس چھوٹ کے ساتھ یاچکہ کو نشپادید کر دیا کہ مکمتری ہیمن سورین کی طرف سے جھارکند ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کی جائے جھارکند ہائی کورٹ میں ہیمن سورین کی طرف سے 23 ستمبر کو یاچکہ داخل کی گئی اسی دن ان کو ایڈی کے دفتر جانا تھا لیکن وہ گیا نے انہوں نے ایڈی کو پہلے یاچکہ کی ایک کاپی بھیج دی اور اس کے بعد یاچکہ داخل کی گئی حالانکہ اس یاچکہ کے داخل ہونے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے عاروپ لگایا ہے کہ یاچکہ میں کئی خامیاں ہیں اور ڈیفیکٹ کی وجہ سے یہ یاچکہ سوچی بد نہیں ہو پائے گی جھارکند ہائی کورٹ میں اور جب تک ان ڈیفیکٹ کو دور نہیں کر لیا جاتا یاچکہ کو سوچی بد نہیں کیا جا سکتا تو بھاجپا کا یہ عاروپ ہے کہ ہیمن سورین صرف سمجھ کاٹ رہے ہیں ایڈی کی کاروائی سے بچنے کے لیے پھلہال یاچکہ ہائی کورٹ میں سوچی بد نہیں ہوئی ہے لیکن دوستو اس بیچ ایڈی نے آج ہیمن سورین کو سمجھ جاری کر دیا ہے بلا لیا ہے پوشت آج کے لیے ایک بار پھر سے چار اکٹوبر کو تو اب یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہو گیا ہے کیونکہ ایک طرف ہیمن سورین ہائی کورٹ میں گئے ہیں راحت پانے کے لیے ایڈی کی کاروائی پر روک لگانے کے لیے اس کی دھاراوں کو چنوٹی انہوں نے دی ہے لیکن یاچکہ ہائی کورٹ میں سوچی بد نہیں ہوئی ہے اس بیچ ایڈی کا یہ سمن اپنے آپ میں ایک بڑی کاروائی کے روپ میں سنکیت دے رہا ہے اور اب چار اکٹوبر کو دیکھنا ہوگا کہ مکہ منتری ایڈی کے دفتر جائیں گے یا پھر وہ کوئی اور قدم اٹھائیں گے تو بہرحال یہ ماملہ پورا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے تو مکہ منتری ہیمن سورین پرورتن ندشال ہے اور عدالتوں کے بیچ یہ پورا ماملہ چکر کھا رہا ہے اور آخر یہ چکر کہاں جا کر رکے گا یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا پورے جھارکھنڈ کی نگاہیں بھی اس پر ٹکی ہوئی ہیں تو اب چار اکٹوبر تک انتظار کیجئے چار اکٹوبر کو جو ہوگا وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن بنے رہیے میرے یعنی آنند کمار کے ساتھ اور دیکھتے رہیے جنمن کی بات دھنیوان سمسکر